ناظرین پاک فوج سندھ میں خدمات میں پیش پیش لارکانہ شکار پور کمبر شہدات کوٹ کی جامعات اور مختلف تعلیمی داروں کے پانچ سو سے زائد طلبہ اور سٹاف نے پنو آکے گیرزن کا دورہ کیا اور دفاعی نمائشتے کی یادگاری شہدہ پر حاضری دی اے پی سی اور اے پی وی کی سواری بھی کی طلبہ نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا حیدر آباد میں آرمی میڈیکل کی جانب سے کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں مریضوں کو مفت علاج معالجی کی سہولیات بھی فرہم کی گئی مریضوں نے پاک فوج کا کیم کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا بچپن سے دل میں سراغ تھا جس کا علاج ہم نہیں کروا سکے ہم بہت غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ابھی پاک آرمی حالوں کی جانب سے یہاں پر فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور ہمارا صحیح طریقے سے چیک اپ کیا گیا ہم تو پاک آرمی کے شکر بگا رہا ہے جو اس نے پری کیپ لگائی ہوئی ہے جو ہمارے کو بلٹ بھی دیئے ہوئے ہیں اور آپریشن کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی دیا ہے ہم کراچی سے کوئی سرچن آیا ہے اس نے ہمارے کو صحیح بچے کو دیکھا ہے اس نے بولا تو ابھی اس تاریخ پہ آنا ہے اس کا آپریشن ہوگا جو تاریخ ڈیٹ دی ہے ہمیں انشاءاللہ اللہ کمیں سے وہ تاریخ میں جائیں گے ہمارا آپریشن ہو جائے گا صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار